کی جائے دیکھیں کیا فطرے میں جنس دینا ضروری ہے یا مثلا فطرے میں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں تو وہ اجناس جو اس علاقے میں بطور غزہ کھائی جاتی ہیں مثلا آٹا ہے چاول ہے دالیں ہیں یا عرب علاقے ہیں وہاں پر خجور کھائی جاتی ہے تو وہاں پر خجور ہوگی تو وہ اجناس جو اس علاقے میں غزہ کے طور پر کھائی جاتی ہیں ان کا فطرہ وہ نکالنا پڑے گا کتنا فطرہ نکالا جائے گا اس کی مقدار ہے ایک سو یعنی تین کلو یا اس کے برابر پیسے یا تو آپ جنس پہنچائیں یعنی چاوہ لاتا پہنچائیں مستق تک یا اس کی برابر کی مقدار کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا تھا فطرے میں فدیے میں نہیں دیے جا رہے تھے اور کفارے میں نہیں دیے جا رہے تھے پیسے چیزی پہنچانی تھی لیکن فطرے میں ایک سہولت ہے کہ اس میں پیسے بھی پہنچائے جا سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے یہ بھی علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ احتیاطیں لازم یہ ہیں کہ جو چیز اس علاقے میں غزہ کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو وہ چیز نہ اپنا دیں جو غزہ کے طور پر نہیں ہوتی استعمال کوشش یہی کرنے کے ہی آٹا دال اور چاول وغیرہ یہ صرف دیں اچھا پھر ایک بات اور بھی دماغ میں رہے کہ فطرے کو ادا کرتے وقت کسی مخصوص کھانے کی کھانے کا متعین کرنا بھی ضروری کہ ہم کس چیز کا فطرہ نہیں مثلا کیا آپ گندوں یا آٹے کا فطرہ نکال آٹے والا فطرہ نکال رہی ہیں یا مثلا آپ چاول والا نکال رہی ہیں یعنی مخصوص کھانے کو معین کرنا یہ آپ کے لئے ضروری کہ آپ فطرہ نکال کس چیز کر رہی ہیں یعنی وہ کونسی چیزیں جو آپ فطرے کے طور پر دے رہی ہیں کونسا کھانے کو معین کرنا پڑے گا کہ کونسی اجناس میں سے کون سے جنس ہے جس کا فطرے کے طور پر جس کی قیمت آپ دے رہیں پھر ایک وصلہ یہ بھی